اسلام علیکم میں ہوں مہر تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایلٹ ناظرین آج سے چند سال قبل ہمارے سامنے ایک پاکستانی آیا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے پانی کے ساتھ چلنے والا انجن اجاد کر لیا ہے لیکن اب ایک اور پاکستانی سامنے آیا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ انجن کو نہ تو پیٹرول سے نہ ہی پانی سے اور نہ ہی بجلی سے چلائے گا بلکہ انجن خود بخود اپنی فورس پہ چلے گا ان کا نام اجاز ہے اور یہ واک اینڈ کے رہنے والے ہیں موٹر مکینک کا کام کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے انجن کو چلانے کے لیے سپرنگ فورس کا استعمال کیا ہے اور صرف انجن کو بیٹری سے سٹارٹ کیا جائے گا جس کے بعد انجن خود بخود ان سپرنگوں کی طاقت سے چلتا رہے گا موٹر مکینک اجاز کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے انجن کو چلانے کے لیے سپرنگ کا استعمال کیا ہے یعنی کہ انجن جو ہے وہ فیول کی بجائے سپرنگ فورس پر چلے گا یعنی کہ انجن کو جب ایک دفعہ بیٹری کی مدد سے سٹارٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد انجن خود بخود سپرنگ فورس کے اوپر چلتا رہے گا اور کرینک شافٹ اور پسٹن اس سپرنگ کی مدد سے یا سپرنگ فورس کی مدد سے آگے پیچھے ہوں گے اور اسی طرح سے انرجی پیدا ہوتی رہے گی لیکن یہاں پر بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں اجازت آپ کو اپریشیٹ ضرور کروں گا کہ انہوں نے ایک آئیڈیا سوچا اور اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اب اس میں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہاں پر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ انجن چل بھی گیا تو میرے خیال میں جو سپرنگ لگے ہوئے ہیں وہ کانسٹنٹ پاور سے ہی کام کرتے رہیں گے اور اگر اس دوران بریک کا استعمال کیا جائے گا گاڑی میں لوڈ ہوگا یا گاڑی کی رفتار کو تیز کرنا پڑے گا یا گاڑی جو ہے وہ کسی انچی جگہ کے اوپر لے کے جانا پڑے گی تو میرے خیال میں ان میں جو ہے وہ پھر سپرنگ کی طاقت کم پڑ جائے گی اگر ان کے دعوے کی بات کریں جو کہ انجن کو سپرنگ کی مدد سے چلا رہے ہیں اور اگر یہ سپرنگ کی مدد سے ہی کام کرتا ہے انجن تو میرے خیال میں گاڑی میں انجن کی ضرورت نہیں یہ سپرنگ میکنزم جو ہے وہ ڈریکٹ گاڑی کے ٹائروں میں لگا کر بھی اس کی فورس حاصل کی جا سکتی ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں یا بہت سارے دعوے ہمارے سامنے اکثر آتے رہتے ہیں لیکن میں یہاں پر پھر کہوں گا کہ اس معاملے میں سوالات ضرور ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا آئیڈیا ابھی ارتکائی عمل میں ہے بعد میں ان کو کامیابی حاصل ہو بھی جائے لیکن ان کی کوشش کو ان کی کاوش کو ان کی سوچ کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ کسی بھی معاشرے میں جو اس طرح کے تجربات ہوتے ہیں وہ ترقی کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں اور ہر انسان کو ہر لیول پر اپنے تائیں کوئی نہ کوئی تجربات اس طرح سے لازمی کرنے چاہیے اپنی فیلڈ میں جس کی مدد سے وہ اپنی فیلڈ کو اچھی طرح سے سمجھ بھی پائے گا ہو سکتا ہے اجاز صاحب کا یہ تجربہ فیل بھی ہو جائے لیکن اس چیز سے بھی انہیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ اجاز صاحب کی جو کوشش ہے کیا وہ سائنسی قوانین کے اوپر یا فیزکس کے قوانین کے اوپر پوری اترتی ہے کیا اس طرح سے کائنیٹک انرجی کو کائنیٹک انرجی میں تبدیل کر کے گاڑی کو چلایا جا سکتا ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دیکھتے رہیے گا نیوز الیرٹ